اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ اللہ پاک کرم اور فضل کے ساتھ آپ لوگ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ عید الحضا کے چھوٹیاں چل رہی ہیں تو ہم نے بھی رخ کر لیا ہے ایمپوریوم مال کی طرف اب ایمپوریوم مال ہم پہنچ چکے ہیں تو آج ہمارا پلان ہے ایمپوریوم مال میں سینما میں مووی دیکھنے کا تو آئیں آپ کو بھی واکنگ ٹور کرواتے ہیں ایمپوریوم مال کا یہ مال لاہور کے مشہور علاقے جوہر ٹاؤن میں ایکسپو سینٹر کے بلکل قریب واقعہ ہے اور لاہور کا سب سے وڑا مال ہے یہ مال نشات گروپ آف کمپنیز کی طرف سے دیار کیا گیا ہے فردر آپ کو آگے دکھاتے ہیں ایمپوریوم مال کی چھوٹیوں کی وجہ سے مال میں کافی راش ہے لوگ اپنی فیملیز کو لے کر انجوائے کرنے کے لیے اس مال میں آئے ہوئے ہیں اس مال میں ایک ہی چھت کے نیچے بہت سے مختلف انٹرنیشنل اور نیشنل برینڈز موجود ہیں جس میں لوگ شاپنگ کرنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں چونکہ ایکسر لوگ اید سے پہلے ہی بچوں کی اور اپنی شاپنگ کر لیتے ہیں اس لئے ادھر شاپنگ کرتے ہوئے بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل برینڈز کے سٹال بھی لگے ہوئے ہیں یہ ٹائٹین کا ہے یہ پارلے کا ہے اس سے آگے باتا کی آٹلیٹ ہے اور ہمارے بالکل سامنے وہ کار فور ہے ایمپوریم مال میں رشت ہے کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے لاہور کے سارے لوگ اسی مال میں امرڈ آئے ہیں یہ میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفٹ میں کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ہے ہم سیکنڈ فلور پر پہنچنے کے بعد ہم سیکنڈ فلور کی طرف جا رہے ہیں ایمپوریم مال کو بھی انٹرنیشنل مال کے سٹینڈرز کے مطابق بنایا گیا ہے اور اس مال میں آنے کے بعد مجھے دوبائی کے مالز جو ان کی یاد تازہ ہو گئی ہے جس میں امرٹس مال، دوبائی مال، گیگا مال اور باقی سٹی سینٹرز وغیرہ شامل ہیں مال میں آئے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ شاپنگ کے ساتھ ساتھ مختلف فاسٹ فوڈ اور کھانے کھا رہے ہیں یہ میں لیفٹ سائٹ پہ بیزا ہٹ اور اس کے آگے کلوریا جینز اب دیکھ سکتے ہیں امپوریم مال کے تھارڈ فلور پر مختلف سینماز موجود ہیں اب ہم سینما کی طرف جا رہے ہیں اور ہزار جا کر ٹکٹ سبائے کرتے ہیں موسیقی تیری میری کہانی اور مختلف ہالی ووڈ کی بھی موویز لگی ہوئی ہیں لیکن ٹاپ آف تی لائن کری آن جٹا تھری مووی ہے اب اگلا مسئلہ ہی ہے کہ سات آٹھ موویز میں سے کون سی مووی سیلیکٹ کی جائے جو دیکھی جائے تو کافی موویز لگی ہوئی ہیں موسیقی ٹکٹ لینے کے لیے بھی در لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں پتہ نہیں پاکستانی قوم کی قسمت اور تقدیر میں ہی لمبی لمبی لائنیں ہیں کافی بحث و تقرار کے بعد بلاخر ہم نے کیری ہنجٹا تھری کی ٹکٹ سوائے کر لی ہیں چونکہ ہم سات وجہ ایمپوری کے مال پہنچ چکے ہیں لیکن اب ہی مووی کا ٹائم پہنے نو وجہ کا ہے تو کیوں نہ ہم نے سوچا کہ مال میں مزید ٹور کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹائم پہ مووی کے لیے آ جائیں گے مال کے اندر مختلف برینڈز کی شاپس کے اندر دوراش کوئی اتنا خاطر خواہ نہیں لیکن فوڈ کارٹ یہ فل ہوا ہوا ہے یہ بن کے بیٹھیں کے لیے سیٹ ملنا مشکل ہوئی ہی ہے موسیقی اب ہم جا رہے ہیں مال میں موجود فن فیکٹری کی طرف جہاں بچے بڑے شوق سے اپنے ماں باپ کو لے کے آتے ہیں اور بچے تو زیادہ انجوائی ادھر فن فیکٹری میں کرتے ہیں آپ بالکل نیچے راشتے کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ رش ہے موسیقی 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 موسیقی